السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قوم اتخذوا ہاذا القرآن محجورا محترم ناظرین پچھلی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ مسلمان قرآن کریم سے کس قدر دور ہو چکے ہیں اور اگر اس امت کا قرآن سے ترکِ تعلق اور اس سے دوری اسی طرح رہی اور یہ امت قرآن کی جانب پلٹ کر نہ آئی تو ایسے صورت میں کچھ وعید نہیں ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت جو آپ اللہ رب العزت کے دربار میں اور اس کی بارگاہ میں کریں گے اس کی عزت میں آسکتے ہیں قرآن سے اس امت کی دوری کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس تعلق سے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی ایک تو یہ کہ اس کتاب پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین نہ ہو بلکہ ہمارا یقین اس کتاب کے تعلق سے متسلزل ہو جائے ہم شکوک و شباعت کے شکار ہو جائیں اس کی ہدایت اور تعلیمات کے سلسلے میں یہ تصور کرنے لگیں کہ یہ کتاب جس زمانے میں اور جس زمانے کے لوگوں کے لئے نازل کی گئی تھی انہی کے لئے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے بعد میں آنے والوں کے لئے یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب نہیں ہو سکتی ہے یا قرآن کی تلاوت کسی جگہ کی جا رہی ہو قرآن کریم کا درس ہو رہا ہو یا قرآن کریم کے تعلق سے کوئی مجلس کوئی محفل مناخت کی گئی ہو تو ہم اس کو سننے کے بجائے اس کی جانب توجہ دینے کے بجائے ہم باتوں میں مصروف ہو جائیں شور و ہنگامہ کرنے لگیں قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی عدب کوئی احترام نہ کریں تو یہ صورت بھی ہمارے اور آپ کے لئے اس کتاب کے تعلق سے انتہائی خطرناک ہے اور قرآن کے ساتھ یہ رویہ یہ سلوک کسی ایک مومن کا اور جو پکہ سچا صاحبِ ایمان ہے اس کا یہ رویہ قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے آئیے قرآن کریم یہ ہمارا دستور زندگی ہے اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے اس قرآن نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو ہمیں ہدایات نہ دی ہو اور اس کے تعلق سے احکام بیان نہ کی ہو اس کتاب کے نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا دستور زندگی ہے اس کے احکام پر ہم عامل کر کے دکھائیں اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں اور جن سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھیں اور اس کتاب میں جو وعدے کیے گئے ہیں ان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے جو وعیدیں ذکر کی گئی ہیں ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اس لیے یہ کتاب یہ ہمارا دستور زندگی ہے اور ہر مسلمان کا دستور زندگی ہونا چاہیے اس کی ایک ایک ہدایت پر اور ایک ایک حکم پر ہمارا عمل ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس عظیم کتاب کو صرف زبان کی حد تک محدود رکھا ہوا ہے اور وہ بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے حروف کی ادائیگی اور اس کی تلاوت جن کو آتی ہو ایسے افراد کم ہیں ورنہ اکثریت تو قرآن کے حروف بھی زبان سے ادا کرنا نہیں جانتے ہیں اور جو قرآن کے حروف زبان سے ادا نہ کرنا جانتے ہوں کیا وہ قرآن کو سمجھیں گے اور وہ اگر سمجھیں گے نہیں تو پھر اس کی ہدایات پر اس کے حکام پر عمل کیسے کریں گے یہ کتابِ ہدایت ہے یہ کتابِ زندگی ہے سارے مسائل کا حل اس کے اندر اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی صورت میں ذکر فرمایا ہے لیکن مسلمانوں نے صرف رمضان کے مہینے کے لیے اس کتاب کو تلاوت کی حد تک محدود کر دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ قرآن سن لینا مسجد کے امام صاحب سے اقاری صاحب سے اتنا کافی ہے باقی اس کے آحکام کیا ہیں اور اس میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں کیا ہدایات ہم کو دی گئی ہیں کیا تعلیمات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ضد میں ہم قیامت کی دن آ سکتے ہیں اگر ہمارا یہی رویہ رہا اور ہم نے اس کتاب کے حکام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اس قرآن کریم سے دوری اختیار کرنا اس کے حکام پر عمل نہ کرنا یہ کسی اچھے مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت ذکر فرمائی ہے لیکن اچھے لوگوں کے لیے یہ صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سید خدر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی نہیں بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارجِ گمراہ فرقہ ہے اس کے تعلق سے یہ بیان فرمایا تھا قومن یتلون کتاب اللہ رتباً لا یجاوزو حناجرہم کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس امت کے اندر یتلون کتاب اللہ رتباً جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اس کے حروف کو ادا کریں گے کیسے رتباً اس کا معنی لوگوں نے بیان کیا ہے آسانی کے ساتھ روانی کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں گے قرآن کے حافظ ہوں گے قرآن کے قاری ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف نہیں بیان فرمائی کہا قرآن کے ساتھ ان کا ایسا سلوک ہوگا لیکن اس کے بعد مضمت بیان یہ فرمائی لا يجاوزو حناجرہم یہ لوگ صرف زبان سے قرآن کے حروف ادا کرنے والے ہوں گے لیکن قرآن کی یہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی کیا مطلب ہے حلق سے نیچے نہیں اترے گی گلے سے نیچے نہیں اترے گی یعنی ان کی دل کی گہرائیوں میں یہ قرآن نہیں اترے گا اور دل میں جب قرآن نہیں اترے گا تو اس قرآن کو وہ سمجھیں گے بھی نہیں سمجھ بھی نہیں سکیں گے تو قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ صرف اتلاوت کر لینا نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے حروف کی ادایگی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دلوں کے اندر اترنا چاہیے اور دلوں کی گہرائیوں میں اترنے کے بعد ہمارے آزا و جوارے کے اندر عمل کا عثر نظر آنا چاہیے یہ مقصود ہے قرآن کریم کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبت بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو صرف قرآن کی بڑے اچھے انداز میں تلاوت تو کریں گے لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی اس قسم کے لوگوں کی مذہبت بیان فرمائی ہے اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنِ كَشُرْبِهِمْ الْلَبَنِ یہ حدیث اللہ علمانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع السغیر میں ذکر فرمائی ہے حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کیسے مَنْ يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمْ الْلَبَنِ جو قرآن کو پییں گے دودھ کے پینے کی طریقے سے جس طریقے سے دودھ انسان آسانی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جلدی سے پی لیتا ہے کوئی مشقت کوئی پریشانی ان کو اس کو نہیں ہوتی ہے کہاں ایسی طریقے سے تیزی کے ساتھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور فکر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل بھی نہیں کریں گے یہ لازمی نتیجہ ہے عمل بھی نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی مضمت فرمائے ہیں اور یہ گمراہ لوگوں کی تلاوت کا طریقہ بتلایا ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ زبان سے عدا کیے جائے لیکن قرآن کے الفاظ کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہ آئے اس کے حکام پر ہم عمل نہ کر سکیں قرآن کا یہ مطلوب اور یہ مقصود نہیں ہے جیسا کہ ہر سال رمضان میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم صرف سال میں ایک دفعہ قرآن سننے کا اعتمام کرتے ہیں اور کچھ حضرات تلاوت کا اعتمام کرتے ہیں ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے حروف میں ہے کیا مفہوم کیا ہے معنی کیا ہے اور آیا اس پہ عمل بھی کیا جائے یا نہ کیا جائے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت مقصود بزاعت نہیں ہے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کر کے دکھانا یہ مطلوب اور مقصود ہے ہر مسلمان سے ہر مومن سے لہذا ہمیں ایسے گمراہ لوگوں کی تلاوت سے اور اس طریقے سے بعض آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دیکھئے یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے کن لوگوں کی عادت رہی ہے کہ صرف آسمانے کتاب کے حروف کی تلاوت کرتے ہیں لوگ زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں یہ اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے آئے یہ میرے سامنے ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھتر ہیں اللہ تعالی نے گمراہ لوگوں کی تلاوت کا طریقہ ذکر کیا ہے اور وہ یہودی عوام ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے ان یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو توریت کو سمجھتے تھے معنی اور مفہوم جانتے تھے اس کے عالم تھے لیکن ان کی پریشانی یہ تھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے عالم بھی تھے ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ اس میں دنیاوی لالچ حاصل کرنے کے لیے تحریف کرتے تھے تو ان کا جنم تو یہ تھا جو علماء تھے یہود کے وہ کی بھی جانتے تھے معنی اور مفہوم بھی آسمانی کتاب کا سمجھتے تھے لیکن تحریف کرتے تھے اس میں اس کے احکام میں ہیر پھیر کرتے تھے تبدیلی کرتے تھے آئی یہ ان کے عوام کیسے تھے ان کے عوام کا سلوک توریت کے ساتھ کیسا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو امی ہے امی اس کو کہا جاتا ہے جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو یا پڑھنا جانتا ہو تلاوت جانتا ہو لیکن معنی اور مفہوم نہ سمجھتا ہو وہ بھی امی کہلاتا ہے اور ایسے ہی لوگ یہاں پر مراد ہیں توریت کے حروف کی ادائی ان کو آتی تھی لیکن توریت کا معنی اور مفہوم وہ نہیں سمجھتے تھے لیٰذا اللہ نے ایسے لوگوں کی مذہمت بیان فرمائی کہا منہم ومنہم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی کہ یہ لوگ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں توریت کا علم ان کے پاس نہیں یہ عوام ہیں یہود کے پھر کیا جانتے ہیں کہ اللہ امانی مگر توریت کی قراءت جانتے ہیں حروف کی ادائی کی ان کو آتی ہے یہاں لفظ امانی استعمال ہوا ہے جو امنیت ان کی جمع ہے عربی زمان کے اندر اس کے دو معنی مشہور ہیں امنیت ان کے معنی ایک تو آرزویں تمنا خواہشات اور دوسرا معنی اور مفہوم ہے پڑھونا تلاوت کرنا بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرنا اس معنی میں بھی یہ لفظ خود قرآن کے اندر سور حج کے اندر لفظ تمنا قراء کے معنی میں استعمال ہوا ہے لہذا بہت علماء کرام نے یہاں پر اسی معنی کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے کہ جو یہودی عوام تھے وہ توریت کی تلاوت جانتے تھے پڑھنا جانتے تھے اس کی علاوہ ان کو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ نہیں جانتے تھے تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو توریت کی صرف ظاہری حروف کی ادائیگی ان کو آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو صرف پڑھنا جانتا ہو اور مفہوم نہ جانتا ہو سمجھتا ہو تو اس کے حکام پر کیسے عمل کرے گا لہذا یہودیوں کا بھی ان کے عوام کا بھی حال یہی رہا اپنی آسمانی کتاب کے ساتھ اسی لئے اللہ رب العزت نے ہماری کتاب میں ان کا حال بیان فرمایا ہے تاکہ ہم ان کی رویش اختیار نہ کریں ہم ان کے طریقے پر نہ چلیں ہم قرآن کے ساتھ ہی رویہ نہ اختیار کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا کہ وہ لوگ ہیں جنہ توریت کی صرف تلاوت آتی ہے یہ وہم و گمان ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے جس کو آسمانی کتاب کا معنی اور معلوم ہو تو اس کے بعد صحیح علم نہیں ہوگا آسانی سے وہ گمراہ ہو سکتا ہیں لہذا مسلمانوں کو اپنی کتاب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے سے بچنا چاہئے ورنہ ہمارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا جیسا کہ یہودیوں کا ہوگا کہ ان کے عالموں نے سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کر ڈالی اور جو لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے انہوں نے اس کے آکام پر عمل نہیں کیا اس لیے گمراہ ہوگئے آسانی کے ساتھ تو یہ طریقہ کہ آسمانی کتاب کی تلاوت کی جائے اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ جائے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے خوار اس کا طریقہ ہے جو صحیح معنی میں صاحب ایمان ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو صحیح معنی مومن ہیں ان کا کیا طریقہ ہے تلاوت کا ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے یہ آیت میرے سامنے ہے قرآن کریم کی اللہ رب العزت اہل ایمان جو صحیح معنی میں ہیں وہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں یہ آیت میں سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو اکیس ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے جو نالائق ناخلف گمرا یہودی تھے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو جو آسمانی کتاب دی گئی تھی ان کو جو قانون جو دستور دیا گیا تھا ان کا رویہ اس کتاب کے ساتھ کیا تھا اور میں نے یہودی علماء کا اور یہودی عوام کا توریت کے ساتھ کیا سلوک تھا وہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس سے پہلے علماء یہود کا نالائق لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن سارے کے سارے لوگ اس میں نالائق نہیں تھے کچھ اچھے اور شریف لوگ بھی ان میں موجود تھے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اہل کتاب ہیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ اس کتاب کو یعنی قرآن کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے اپنی کتاب بھی سمجھتے ہیں اس کے حکام پر عمل کرتے رہے ہیں اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم پر اس کتاب کے اس کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے حکام پر عمل کرتے ہیں اسی کو اللہ رب نے بیان فرمایا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا جو حق ہے اسی طرح سے یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی جو یہودی تھے اور مسلمان ہوئے اسلام میں داخل ہوئے اپنی توریت کے بھی عالم تھے قرآن کے بھی عالم تو اس طریقے سے وہ تلاوت کرتے سمجھتے اس میں کیا حکام بیان کیے گئے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی اس کے بعد کا اولائک امنون بہی یہی لوگ صحیح معنی میں اس کتاب پر قرآن پر ایمان رکھنے والے ومن یکفر بہی فالائک ہم الخاسرون اور جو شخص اس کا انکار کرے گا تو ایسے لوگ کیا خسارہ اٹھانے والے ہیں مفسرین نے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے اس کے کئی معنی اور مفہوم بیان کی ہیں آئے کچھ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماق کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ معنی ہوا کما حق تلاوت کرنے کا کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت طلب کرتے ہیں جہنم کا ذکر آتا ہے تو جہنم سے پناہ مانتے ہیں لیکن وہی لوگ تو جنت طلب کریں گے وہی لوگ جہنم سے پناہ مانگ جو غور و فکر کریں جو سمجھیں گے ہم اور آپ تو ہماری اکثریت تو سمجھتی ہی نہیں ہے تو ہم جنت کیا طلب کریں گے جہنم سے پناہ کیسے مانگ گے یا کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اس کے حلال کو حلال سمجھیں گے حرام کو حرام سمجھیں گے ان کو کوئی گمران ہی کر سکھے گیا لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آسانی سے ان کے مولوی گمران کر لے جاتے ہیں حرام کو حلال کہلوا لے جاتے ہیں اور حلال کو حرام کہلوا لے جاتے ہیں اور حرام کو حلال کروا لے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ ممسرین نے کہا کما حق تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے اس کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں اس کا اتباع کرتے ہیں اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کما حق تلاوت کرنے کی یہ ساری شکلیں ہو سکتی ہیں یا کچھ نے کہا کہ اس میں جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں جو متشابع آیات ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں وہی ایسا کر سکتے ہوں گے ایسا کر سکیں گے لیکن جو معنی اور مفہومی نہیں جانتے تو وہ یہ ساری صورتیں کیسے اختیار کر سکتے ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی تعریف بیان فرمائے ہیں کہ اس کتاب قرآن کو کما حق تلاوت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ ایسی تلاوت قابل تعریف ہوگی آئیے میرے سامنے مشہور فلسفی امام لزالی رحمت اللہ انہوں نے بیان کیا ہے کی کما حق تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے دیکھ یہ کہتے ہیں قال الغزالی انہ تلاوت القرآن حق تلاوت سورة بخرا کی آیت نمبر ایک سو اکیس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ کیسے ہوگی کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کے وقت یہ تین آپ کے آزا اور جوارے شریک رہنے چاہیے اس تلاوت میں ایک تو زبان شریک رہنی چاہیے دوسری چیز آپ کی عقل ہے آپ کا دماغ ہے یہ بھی حاضر رہنا چاہیے والقلب اور دل بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تینوں کا آئیت دیکھیں کام کیا ہوگا زبان کا کام یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے حروف کی صحیح طریقے سے ادائی کرے یہ زبان کا کام ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں وَحَدُّ الْعَقْلِ التفسیر للمعانی اور عقل کا کام کیا ہے دماغ کا کام کیا ہے جو الفاظ زبان سے ٹھہر ٹھہر کے ادا کیے گئے ہیں ان کا معنی سمجھے ان کا مفہوم سمجھے یہ آپ کی عقل اور دماغ کا کام ہوگا اور کہتے ہیں وَحَذُّ الْقَلْبِ دِل کا کام کیا ہوگا دل کا کام یہ ہوگا الْإِتْعَاذُ وَالْتَأَثُرُ بِالْإِذْجَارِ وَالْإِتِمَارِ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں آئیں ہمارا دل ان باتوں سے متاثر ہونا چاہیے اسے عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے دل پر قرآن کے حروف کا اثر ہونا چاہیے یہ کہنا چاہتے ہیں لہذا اس کے بعد کہتے زبان ترتیل کے ساتھ تلاوت کرے گی اور عقل سمجھنے کی کوشش کرے گی سمجھے گی معانی مفہوم کو اور دل وہاں عبرت اور نصیحت جو باتیں عبرت و نصیحت کی اس کتاب الہی کے اندر بیان کی گئے ہیں دل ان کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا یہ تین چیزیں تلاوت میں ہمارے جسم اور آزہ کی شریک ہونی چاہیے تب تو صحیح معنی میں قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں ورنہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح معنی میں نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہمیں ان لوگوں کی تلاوت سے جن کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہمت بیان فرمائی ہے یا اللہ رب اللہ نے ایسے لوگوں کی مذہمت بیان کی ہے جو لوگ صرف اپنی زبان سے قرآن کے حروف کو تو آدھا کرتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے اور نعمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب اللہ لزت ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے ہمیں ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے اور اس کتاب کا جو نازل ہونے کا جو صحیح مقصود ہے وہ عمل کرنا ہے لہذا امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق تفرمائے انشاء اللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلہ میں آپ سے کچھ گفت ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين